اسلام علیکم ٹرینڈز کیسے ہیں آپ ساب لوگمید آپ ساب خیریت سے ہوں گے آج آج جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ایک چھوٹی سی ٹرک ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے بہت ایزیلی ایڈسنس کے اپروبل لے سکتے ہیں اگر آپ کے کونٹنٹ وغیرہ 100% یونیک اور آپ کے اپنے لکھی ہوئے آرٹیکل سے چھوٹی سی ٹرک کو یوز کر کے ہم لوگ اپنے بہت ایزیلی ایڈسنس کے اپروبل لے سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آچھا یہ اس طرح آپ کے پاس جب آپ اپنی ویب سائٹ کو کیا نام ہے گوگل کی انڈکس پر انڈکسنگ کراتے ہیں اور انڈکسنگ کرانے کے بعد جب آپ اپنی ویوریل کو لائیو ٹیسٹ پر کلک کریں گے تو اس پر کلک کرنے کے بعد اپنی ویوریل کو اپنی ویوریل کو انڈکسنگ کرانے کے بعد ایک منڈ یہ ایک منڈ ہوا جب آپ کو بتاتے ہیں ہاں یہ چیز آپ کے پاس اس طرح کا وہ یوریل انڈکس ہو جائے گا لیکن آپ کو ایک لائیو ٹیسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک ایرر ملے گا یوریل ایس اویلی بلٹو گوگل پاٹ ہے سم ایشیوز یہاں پہ آپ کے پاس ملٹی پر ڈیفرنٹ ایشیوز ہو سکتے ہیں لیکن نینٹی پرسنٹ جو جوزر کے پاس ایشیو آتا ہے وہ موبائل یوزیبیلیٹی آتا ہے اب دیکھیں پیج ایبیلیٹی وہ بھی ٹھیک ہے پریڈ فرمز وہ بھی ٹھیک ہے سائٹنگ کے سچ باکس وہ بھی ٹھیک ہے لیکن نینٹ ایشیو نام پہ آ رہا ہے موبائل کی جوزیبیلیٹی یہ ایک ہمارے پاس ایرر آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا گوگل ایڈسنس آپ کو اپرووال نہیں دیتا چونکہ پہلے گوگل ایڈسنس آپ کو اپرووال دے دیتا تھا آپ کی مائنر سی مسٹیکس پر اگنور کر دیتا تھا اب جو کہ ٹھو ساغن ٹھین ٹھین میں گوگل کا بہت بہت زیادہ سٹکت ہوتا جا رہے دے بہتے اور وہ ایک چھوٹی سی مائنر مسٹیک کو بھی اگنور نہیں کرتا بلکہ ایک چھوٹی سی مسٹیک کو بھی رکھے نہ آپ کی ویب سائٹ کو ایڈسن سے اپرووال سے ریجیکشن کر دیتا ہے اور اس کیس میں ریجیکشن آپ کے پاس آتی ہے پرگرام پالیسیز کی کہ آپ پرگرام پالیسیز کو فالو پروپرلی نہیں کر رہے کیونکہ اس ایڈس میں آپ کی ویب سائٹ کی جو پیجز ہیں وہ ٹھیک طرح سے بیو نہیں ہو رہے چلیں اس کے سلوشن کی طرف چلتی ہیں آپ نے اپنی کیا کرنا ہے ورڈپس کے ڈیشپورٹ پر جانا ہے آپ اپیرنس اپیرنس پر بعد آپ کسٹمائز بجائیں گے کسٹمائزیشن پر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایک ٹیب ہوتا ہے ایڈیشنل سی ایس ایس کا آپ نے کیا کرنا ہے اس ایڈیشنل سی ایس ایس کے ٹیب کے اندر جائیں گے ون لائن کا ایک کوڈ ہے یہ میں ڈسکرپشن کے لنک پر دے دوں گا اس کو یہاں پر پیسٹ کر دینا اور پبلش کر دینا اور دوبارہ پھر آپ نے سرچ کنسول پر چلے جانے اچھا وہاں پر پبلش کرنے کے تقریباً سیفٹین ٹوئنٹی منٹس بعد آپ نے اس کو یہاں پر بی فریش کرنا ہے لائیو ٹیسٹ کو اس ہی وقت ہوراں نہیں ہوگا آپ نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بات کرنا ہے تو آپ کا ایرر ریزولو ہو جائے گا موبائل جوزیبیلیٹی کے ایرر چلا گیا وہ ریزولو ہو گیا جب آپ کے پاس یہ سارے چاروں آپشن سکرین ٹیک ہو جائیں گے تو آپ کا یہاں پہ کنفرم ہے کہ آپ کے یہاں سے ایڈسنس کی اپروول آپ کو لازم ملے گا کوئی اس میں ایشو ریمیننگ کی پیراتا ہی نہیں تو اس طرح کرنے سے یہ ایک چھوٹی سی ٹریک ہے جو کہ آپ ایمپلیمنٹ کر کے بعد ایزی لی آپ ایڈسنس اپروول لے سکتے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی وزید ویڈیو سے ایسے دیکھنے کے لیے کینل کو سبسرائب کر لیدے شکریہ